اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اعجاز اسلامی کی یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا ایک دن ان کے مرید نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کر کے واپس محل پہچا دیا کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کی مدد کرنے لگا ان کا خیال کرنے لگا کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی آ جایا کرتے تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کی نادید عشق میں مبتلا ہو گیا تھا محبت کے اس جذبے کو جاگنے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا انہیں خوب اچھی طرح دھوتا انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا سلسلہ چلتا رہا آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو ہی مروا دے گا یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیرے اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا استغفراللہ ادھر کپڑے کی دھلائی اور تیہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی آلیہ میں دھوتی ہوں شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی شہزادی نے اسے کہا چلو کپڑوں کو تیہ کر کے دکھاؤ اب دھوبن سے ویسی تیہ نہیں ہوئی جیسے اس کا بیٹا تیہ کرتا تھا شہزادی نے اسے ڈاڑا اور کہا جھوٹ بولتی ہیں سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی دھوبن کے پاس اور کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں تھا سچ بتانے کا اور کچھ دل میں غم سے بھرا ہوا تھا دھوبن زاروں کتار رونے لگی اور سارا مہاجرہ شہزادی کو سنا دیا شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آگئے اور حکم دیا کہ سواری تیار کرو اور پھولوں کا ٹکرہ بھی مگواو شاہی بگی میں سوار ہو کر اپنے مقتولہ کی محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دئیے اور کہا وہاں تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا بن دیکھے ہی اتنی محبت اتنا عشق تمہاری محبت کو سلام پیش کرتی ہوں اور ہر سال اس دھوبن کے بچے کی قبر پر پھول چڑھانے جاتی شہزادی کا یہ معمول بن گیا تھا ہر سال سبحان اللہ اس کسے کو سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا ہم اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ایک انسان سے اگر انسان مزاج میں تبدیلی لا سکتا ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیتیں اور محبت اس کے کپڑوں دھونے میں بروے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل اور جان سے نہیں استعمال کر سکتے مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اگر شہزادی محبت سے تیہ شدہ کپڑوں کا اندازے کو پیچھان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑی گئی نماز اور محبت سے پڑی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھ نے سے آجز ہے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہوا کہ اس کی محبت قبول کر لے گئی جبکہ ہمارا انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا مو پر دیے ماری جائے اللہ جسے طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضی بھی کرتا ہے یہ کوئی محتسب نہیں فرض ہے مگر ہم غافل ہیں پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبن کے بچے کا دل پھٹ گیا اسے ہی نہیں پڑی جا سکتی کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی حالت میں دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتوں دھوراتے رہا کیجئے آرام ملتا رہے گا اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے کہ اے بلال ہمارے سینے میں تھنڈک ڈال دیں آزان دیں سبحان اللہ تو دوستو بھائیو بہنو ہمیں بھی اللہ سے دیکھی نہیں بن دیکھی ہی محبت ہونی چاہیے زندگی میں دو ہی نصیتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے نمبر ایک نماز مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں نمبر دو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا گناہ کی بنیادی سے ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماباپ کے بغیر اس دنیا میں جینے سے لگتا ہے اللہ ہم سب کے والدین کو لمبی عمر اتا فرمائے پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے دوستو ہم گناہ گار ہیں بہت زیادہ گناہ گار ہیں پل پل پر گناہ ہو رہے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں دیکھیں وہ دھوبی کا بچہ کامیاب ہو گیا بن دیکھے محبت سے کامیاب ہو گیا دوستو اور ہم اللہ سے اسی طرح سے محبت کریں ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہمیں جی میرے بندے جی میرے بندے تو اللہ پاک سے لو لگ لیں اچھے کام کریں پانچ وقت نماز پڑھیں روزہ رکھیں نبی پاک پہ درود و سلام بھیجیں اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے سماریں آخرت سمر جائے گی تو دنیا خود بخود سمر جائے گی دوستو کر دیجئے گا کمنٹس کر دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ